اپیسوڈ کے سٹارٹ میں منجا کو لیٹر ملتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ لیٹر منجا کے لیے ہے جو کسی دوسرے سکول میں موک کر رہی ہے اور منجا سوچتی ہے کہ میں بیٹ پہ جانے سے پہلے اپنے آپ کو اس فینٹسی میں انکلوڈ کرنا چاہتی ہوں جب میں اپنے گلاسز تار ہوں تو بہت بیوٹیفل لگوں میکپ کرنا سیکھوں اور اپنی ہیڈن بیوٹی کو ڈھونپاؤں نئے سکول میں بہت سی فرینٹس بناوں پر ایک ایسی پاپلر لڑکی بن جاؤں جسے ہر کوئی لائک کریں اگلے سین میں منجا اپنے نئے سکول میں آتی ہے اور سوچتی ہے کہ کاش میری ساری فرینٹسیز سچ ہو جائیں اب منجا بہت کنفیوز ہو رہی ہوتی ہے اور خود کو تسلی دے رہی ہوتی ہے کہ سب ٹھیک ہے تب ہی منجا کو سکس فرینٹس کا ایک گروپ نظر آتا ہے جو کہ سب کی سب ہی بہت گورجس ہوتی ہیں منجا ان سب کو دیکھ کر سوچتی ہے کہ میں تو کوئی ایسا فرینٹ گروپ جوئن کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو منجا سوچتی ہے کہ یہ میرا آج کا گول تو بس اتنا ہے کہ مجھے ایک ایسا فرینٹ مل جائے جس کے ساتھ میں ہر روز لنچ کر سکوں اب سب لوگ سکول آ جاتے ہیں اور منجا اپنے ٹیچر کے ساتھ کلاس میں انٹر ہوتی ہے ساری کلاس کو دیکھ کر منجا سوچتی ہے کہ یہ سب دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا میرا تو مائنڈ ہی بلینک ہو رہا ہے ٹیچر ایک لڑکے سے کہتے ہیں کہ چلو جی ہو سب صاف کرو اس پہ وہ لڑکا کہتے ہیں کہ میرا نام جی ہو نہیں بلکہ سکجن ہے یہ سنکر ٹیچر کہتے ہیں کہ تم دونوں سیم ہی لگتے ہو اس لیے میں کنفیوز ہو گیا اس پہ وہ دونوں لڑکے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا بول رہے ہو ہم دونوں تو بلکل بھی سیم نہیں ہے اب ٹیچر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس بات ختم کرو ہماری نئی ٹرانسپر سٹوڈنٹ سے ملو سب لوگ منجا کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں یہ دیکھ کر منجا کنفیوز ہوتے ہوئے سوچنے لگ جاتی ہے مجھے اپنے گول پہ ڈٹے رہنا ہے مجھے نئے فرینڈز بنانے ہیں اور بلکل بھی ڈاک نظر نہیں آنا اس لیے مجھے ہمیشہ سمائل کرنی ہے اور چیل فر نظر آنا ہے منجا کوئی ایسے ایمیجن ہونے لگ جاتا ہے جیسے سب لوگ اسے اگنور کر رہے ہیں اس پہ منجا سوچتی ہے کہ بہلے ہی میں کچھ بھی کر لوں میں سب کے لیے انویزیبل ہی رہوں گی یہ سوچ کر منجا بس سیمپل اپنا انٹرڈیوز سیتے ہوئے کہتی ہے کہ میں منجا ہوں یہ سن کر سب کلیپنگ کرنے لگ جاتے ہیں یہ دیکھ کر منجا سوچتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اب میں کیا کروں لگتا ہے میری کوشش ویسٹ نہیں ہوئی ہے اب ٹیچر منجا کو سیٹ پر بیٹھنے کا کہتے ہیں منجا اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھنے لگتی ہے تو سب لوگ اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں منجا کو دیکھ کر ایک لڑکی دوسری لڑکی سے کہتی کہ یہ کتنی بیوٹیفل ہے لیکن ساتھ میں نارمل بھی لگتی ہے ویسی نہیں ہے جیسے میں نے سوچا تھا اب لنچ ٹائم ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر منجا سوچتی ہے کہ اب میرا گول شروع ہو جاتا ہے اب مجھے اپنے لئے کوئی فرینڈ ہننا ہے منجا اپنی کلاس میٹ لڑکیوں کا ایک گروپ دیکھتی ہے جو ایک سنگنگ بینڈ کے بارے میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں وہ لوگ بینڈ میمبرز کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہیں اور کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں اس بار ان کے کونسرٹ پر جانا چاہیے یہ دیکھ کر منجا کو آئیڈیا آتا ہے اور وہ ان کے پاس چاکر کہتی ہے کہ مجھے بھی یہ سب لوگ بہت پسند ہیں لیکن وہ سب منجا کی بات کو اگنور کر کے حاپس میں اس بات سے لڑنے لگ جاتی ہیں کہ صرف ایک بینڈ میمبر کو لائک کرنا ٹھیک نہیں ہے ہمیں سب میمبرز کو ایکولی لائک کرنا چاہیے ان کے لڑائی ہوتی دیکھ کر منجا وہاں سے چلی جاتی ہے اور دوسرے سوڈنٹس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے کہ اب وہ کسے فرینڈ بنائیں تب اسے کچھ پڑھاکو لڑکوں کا گروپ نظر آتا ہے سکول چینج کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ابھی بھی باقیوں سے ایک ورڈ نہیں کہہ پاتی ہوں اب منجا کو لیٹر یاد آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ تم نئے سکول میں جا کر اچھے سے بات کیا کرنا تم کبھی بات نہیں کرتی اب پریزنٹ ٹائم میں منجا سوچتی ہے کہ میں پھر سے انویزیبل ہو گئی ہوں اب منجا اٹھ کر کلاس سے باہی جاتی ہے تو اس کی ٹکر ایک لڑکی سے ہو جاتی ہے منجا اسے دیکھ کر سوچتی ہے کہ یہ بھی باقیوں کی طرح ہی ہوگی لیکن وہ لڑکی فوراں سے منجا کو سوری کہنے لگ جاتی ہے دیکھ کر منجا سوچتی ہے کہ میرے ساتھ پہلی بار ایسا کچھ ہوا ہے جب کوئی مجھے سوری بول رہا ہے اب وہ لڑکی اسے سنیکس کھانے کی آفر دیتی ہے جس پہ منجا کو اپنے پچھلے سکول کا ٹائم یاد آ جاتا ہے جب منجا نے کلاس کے ایک لڑکی کو سنیکس کے آفر کی تھی جس پہ وہ لڑکی اسے منع کر دیتی ہے لیکن جب کوئی اور لڑکی آ کر اسے سنیکس دیتی ہے تو وہ لڑکی فوراں سے اس لڑکی کے وہ چیزیں لے لیتی ہے اور کافی خوش ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر منجا کو بہت برا لگتا ہے اور وہ اکیلے ہی اپنا کھانا کھانے لگ جاتی ہے اب ریزن ٹائم میں وہ لڑکی کو چھپ کھڑا دیکھ کر کہتی ہے کہ کیا تمہیں یہ فلیور پسند نہیں ہے اس پہ منجا کہتے کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور مجھے آفر کرنے کے لیے تھانکس دوسری طرف یہ جون اور ہی جون ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہی جون ونڈو سے منجا کو دیکھ کر یہ جون سے کہتا ہے کہ یہ ہے وہ لڑکی جس کے بارے میں میں بات کر رہا تھا دیکھو تو اس نے آل ریڈی کسی کو دھون لیا ہے جو اسے سنیکس لاکر دے یہ جون بھی ان کی طرف دیکھتا ہے دوسری طرف منجا خود اس لڑکی سے کہہ رہی ہوتی ہے میں نے بھی کچھ سنیکس خریدے ہیں اگر تم چاہو تو ہم بھی یہ شیئر کر سکتے ہیں تب ہی اس سے وہ سنیکس گر جاتے ہیں اور سامنے والے لڑکی فوراں سے اسے وہ سامان اٹھا کر دے دیتی ہے اب منجا واپس کلاس میں آ کر بیٹھ جاتی ہے اور خوش ہو کر سوچنے لگ جاتی ہے کہ لگتا ہے نئے سکول میں سب بدلنے والا ہے تب ہی اس کے پاس وہی تین لڑکیاں آ جاتی ہیں جنہیں اس نے دیکھ کر سوچا تھا کہ میں تو ان کی فرینڈز کبھی نہیں بن سکتی یہ دیکھ کر منجا سوچتی کہ ایسا بھی پہلی بار ہوا ہے اسکول کی پاپولر لڑکیاں خود میرے پاس آ گئی ہیں اب جیوان اپنا کیم اور انجی کا انٹرڈکشن کرواتی ہے یہ دیکھ کر منجا سوچنا لگ جاتی ہے کہ آخر ان جیسی پاپولر لڑکیاں مجھ سے بات کیوں کر رہی ہیں اب جیوان منجا سے کہتی ہے تم بہت پریٹی ہو یہ سن کر منجا سوچتی ہے کہ یوٹیوب ٹیٹوریل کے مطابق کنورسٹیشن کو کنٹینو کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ کو کوئی کمپلیمنٹ دیا گیا ہے آپ اس کا ریپلائے بھی ایک کمپلیمنٹ کے ساتھ دیں یہ یاد آنے پر منجا جیوان سے کہتی کہ نہیں تم اس سے زیادہ پریٹی ہو اس پہ انجی ہانسکر کہتی ہے کہ دو پریٹی لڑکیاں یہ کیا باتیں کیا جا رہی ہیں یہ سن کر منجا خوش ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس نے مجھے بھی پریٹی کہا ہے لگتا ہے میرا نیا سٹائل کام کر رہا ہے اب کم منجا سے کہتی ہے کہ تم نے گینگ نام سے ٹرانسفر کیا ہے اس لیے یہ جگہ تمہیں وارنگ لگ رہی ہوگی یہ سن کر منجا سوچتی ہے کہ یہ کیا بول رہی ہے میں تو گینگ نام کی ہوں ہی نہیں لیکن اگر میں نے بھی اس سے بتا دیا تو اسے لگے گا کہ میں اس کی بات پائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں منجا کہنے ہی لگتی ہے تو انجی کہہ دیتی ہے کیا تم واقع میں ایف ٹی ٹی تھی اس پہ منجا پھر سے سوچنے لگ جاتی کہ یہ ایف ٹی ٹی کیا ہے شاید اس کا مطلب فوسٹ و ٹرانسفر ہے اس پہ منجا خوش ہو کر کہتی ہے کہ ہاں منجا کو خوش ہو کر جواب دیتا دیکھ کر وہ تینوں کنفیوز ہو جاتی ہیں ان کو کنفیوز دیکھ کر منجا سوچتی ہے کہ کہیں اس کا مطلب کچھ اور تو نہیں ہے نا میں نے اپنے ڈیٹ کے کام کی وجہ سے یہاں ٹرانسفر کیا مطلب میں فوسٹ ہی ہوئی نا اب کم کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم سٹاڈی میں بہت اچھی ہو تم اپنے ایکسٹرا کریکولر کے لئے کیا کرنے والی ہو کیا تم سٹاڈی سے ریلیٹڈ کچھ کرو گی سن کر منجا سوچتی کہ میں تو بالکل بھی سٹاڈی میں اچھی نہیں ہوں اب جیوان منجا کی ہینڈ کریم دیکھ کر کہتی ہے میں بھی یہ ہینڈ کریم یوز کرتی ہوں دیکھو ہم دونوں کتنی سیملر ہیں کیا تم ہمارے ساتھ لنچ کرنا پسند کرو گی سن کر منجا سوچتی ہے کہ کیا بات ہے یہ پریٹی لڑکیاں خود مجھ سے کہ پوچھ رہی ہیں کہ میں ان کے ساتھ لنچ کروں اب وہ چاروں لنچ کرنے جانے لگتی ہیں یہ دیکھ کر منجا سوچتی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب میں بالکل ایک سوشل بٹر فلائی کی طرح لگ رہی ہوں اب میری نہ صرف ایک پل کے تین تین باڈیز ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کوشش کرو تو سب بدل سکتا ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ مجھ میں ہی کوئی خاص پوٹینچل ہو جس کے بارے میں میں خود نہیں جانتی تھی تب ہی ان کے پاس ایک بول آ کر گٹی ہے وہ چاروں یہ دیکھ کر رک جاتی ہیں وہاں سیونگسو آ کر کہتا ہے کہ سوری میں نے جان بجھ کر نہیں کیا اس پر وہ تینوں ہنستے ہوئے کہنے لگ جاتی ہیں کہ بس کرو تم ہمیں ہی ہٹ کرنا چاہتے تھے اب بتاؤ کس نے اس بول کو اتنا بیڈلی پھینکا ہے یہ یہ جون نے پھینکی ہے نا اب جیوان منجا سے کہتی ہے کہ آؤ میں تمہیں سب سے انٹرڈیوز کرواتی ہوں سن کر منجا یہ جون کی طرف دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ کتنا ہینڈسم ہے یہ ضرور جیوان جیسی لڑکیوں سے ہی بات کرتا ہوگا نہ کہ میری جیسی لڑکیوں سے اب جیوان تینوں لڑکوں سے منجا کو انٹرڈیوز کرواتے ہوئے بتاتی ہے کہ یہ ہے ہماری کلاس کی نئی ٹرانسفر سٹوڈنٹ اس سب پر منجا سوچنے لگ جاتی ہے کہ میں نے کبھی لڑکوں سے بات نہیں کی اب میں کیا کروں اب سینسو کہتا ہے کہ اچھا تو یہ ہے وہ لڑکی جس کے بارے میں تم لوگ لاسٹ ویک بات کر رہے تھے یہ جون فوراں سے سینسو کو آگے بات کرنے سے بنا کرتا ہے اور خود کو انٹرڈیوز کرتا ہے سینسو بھی خود کو انٹرڈیوز کرواتا ہے لیکن یہ جون کچھ نہیں بولتا اب منجا سوچتی ہے کہ میں کیا کروں میں تو ان کی آنکھوں میں بھی نہیں دیکھ پا رہی اب یہ جون اکیلا وہاں سے جانے لگتا ہے جاتے ہوئے اس کا بریس لیٹ منجا کی شیٹ میں پھنس جاتا ہے اور وہ لڑکھڑا کر گرنے لگتا ہے دیکھ کر منجا فوراں سے اسے پکڑ کر سنبھال لیتی ہے اور وہ دونوں رومنٹک پوز میں آ جاتے ہیں یہ دیکھ کر سب لوگ ایکسائٹڈ ہو کر ہنسنے لگ جاتے ہیں اور منجا یہ جون سے سوری بولتی ہے یہ جون سنبھل کر منجا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہی پر اپیسوٹ کا انٹ ہو جاتا ہے اگر آپ بھکی اپیسوٹ سیکھنا چاہتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھنکس پروچنگ موسیقی